علی محمد خان صاحب ان سولہ ماہ میں اور آپ کی حکومت بھیجنے کا سابان کرنے میں تو مولانا فضل رحمان صاحب کا بھی بڑا کردار تھا وہ آپ لوگوں کے موقف سے ان کی حمایت ہم دیکھ رہے تھے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک پیچ پہ آتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے لیکن آج ان سے شہباز شریف صاحب ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں آپ جس لائٹ میں پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی اس وقت مولانا صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن سیاسی لوگوں میں ملاقاتیں تو ہوتی ہیں پرانے ان کا ایک الائنس تو رہی ہے بلکہ پی ڈی ایم نے جب شب خون مارا اور بین رقوانی ایمان پر پاکستان میں ایک سازش کے تحت سائفر کی مدد سے ایک الیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کیا تو فضل رحمان صاحب پی ڈی ایم کے اس وقت سرخیل تھے ہیڈ تھے لیکن فضل رحمان صاحب اب اس موقف کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کے موقف پر آگئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ داندی نہیں ہونی چاہیے فارم پورٹی سیون سے حکومت نہیں بننی چاہیے تو اگر پیپلز پارٹی بھی اس موقف پہ آتی ہے تو فبہہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو طریق انصاف کا موقف ہے کہ اس الیکشن پہ منڈیٹ پہ ڈاکا پڑا ہے اور فارم پورٹی سیون سے حکومت بنی ہے تو اگر اس موقف پہ پیپلز پارٹی آتی ہے اور اپوزشن کو جوائن کرتی ہے لیکن کیا آپ کو پیپلز پارٹی اور پوزشن کو جوائن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب ان کے چیئرمن جو ہیں وہ اس وقت صدر بن گئے ہیں ملکے اور انہوں نے وزیراعلا کی پوزشن بھی بلکستان میں سنبھال لی آپ سب کو اندازہ ہونا چاہیے بلکستان میں جب آپ وزیراعلا کی پوزشن لیتے ہیں جب آپ کی اپنی سیٹیں وہاں بڑی کام تھی تو پھر کہاں سے یہ پوزشن آئی ہے تو پھر آپ کی constitution یا supremacy اور constitution وہ پھر کہاں رہ گئی